اگر میں بات کروں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا اس میں تھوڑی سی ایمپرویمنٹ کرنی ہمیں چاہیے کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے بھی تک وہ پرانے کا پرانے کا پرانا ہی ہے یعنی کہ اس کے اندر ہم جیسے 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 ٹکنالوجی لائیں گے ہمارا جو دیپارٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی ترقی کرے گا لیکن ہم پاکستان میں کچھ تو کیپٹلز کی کمی ہے جس کی وجہ سے دیپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں یا سکولز کالجز ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ ادھر نہیں لگاتے جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت سی ایجوکیشن میں پرابلمز آ رہے ہیں بہت زبردس ہو گیا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بیٹر نہیں کرتے یا ہمارا ایجوکیشن سسٹم بیٹر نہیں ہوتا تو کیا ہم کسی بھی ملک کا کسی بھی دوسرے ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم co سسٹم جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہوگا ہم کبھی بھی دوسرے ملک سو یعنی کو کبھی بھی competition نہیں کریں گے ہم بیچھی آ جائیں گا کہ میں بات کرو ہم اپنے پڑو سے ملک کیسی بھی ملک کی بات کر لیں افغانستان کی بات کر لیں چائنہ کی بات کر رہے ہیں انڈیا کی بات کر لیں آج ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم کون کون سے ملکوں سے بہتر ہے ہمارا جو افغانستان سے بہتر ہے اور انڈیا سے انڈیا سے ہم بہت پیچھے ہیں تو سمرت آپ کہیں گے ہم انڈیا سے بہت آگئے ہیں انڈیا سے تو ہم بہت ساتھ آگئے ہیں یار ایڈیوکیشن میں آپ کیسے کہہ سکتا ہوں نہیں نہیں یہ میں پروف سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر چاند یونیورسٹیز ہیں وہاں پانچ سو تراسی یونیورسٹیز ہیں ہاں جی یہ میں ایزیر سرچ میں نے کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار وہاں پہ تو وہاں پہ تو ایڈیوکیشن سسٹم اتنا برا کہ وہ پاکستان سے بھی برا یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ کو کسی نے غلط گائیڑ کیا ہے میں ایزیر سرچر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ سو تراسی یونیورسٹیاں ہیں انڈیا میں اور انڈیا کا ایڈوکیشن سسٹم ہمارے سے بہت زیادہ بہتر ہے اور کیا کیا جانتے ہیں انڈیا کے بارے میں اور ان کے تعلیمی نظام اور ان کے ایڈوکیشن سسٹم اور ان کے ڈیویلیمنٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں ترکیہ کیا پاکستان سے زیادہ ترکیہ آفتا ہے انڈیا میں تو نہیں مانتا نہیں میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں ہوں پاکستان ابھی پیچھے ہے انڈیا سے کس حوالے سے ایڈوکیشن سسٹم میں اور ترقی اگر ڈیویلمنٹ کی بات کریں اگر ہم دیکھیں نا اگر ہم فضائی حوالے سے بات کریں تو پھر پاکستان آگے ہے کیونکہ پاکستان میں پاکستان کے نوجونوں میں بہادری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے پیلٹ بھی بہت اچھی ہیں جیسے آپ کو ابھی نندن کا بتا ہے تو کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اور کس حوالے سے اگر میں بات کروں اگر میں بات کروں ترقی پاکستان میں ہی زیادہ ہو رہی ہے انڈیا میں تو ہوئی نہیں یہ بات ہے جو انڈیا ہے اس کا ایگری کلچر سیکٹر وہ بھی ہمارے سے بہتر ہے وہاں جدی جو ٹکنیالوجی لے کر آ رہے ہیں یعنی کہ فصلوں کے لیے جدی لیٹیس مشینی جو ابھی پاکستان میں نہیں ہے تو ان کا ہمارے سے بہت اچھا ایگری کلچر سیکٹر ہمارا آپ کو پتا سیو کی میٹنگ ہو رہی ہے انڈیا میں نہیں اس کا مجھے نہیں پتا سیو کی میٹنگ کے اندر پاکستان کو بھی انوائیڈ کیا ہے کیا ہمارے منسٹرس کو جانا چاہیے بلکل جانا چاہیے جائیں گے تو جیسے جیسے کچھ بات کریں گے تو جو ہو سکتا ہے کہ دونوں موالک کے اندر محبت بڑھ جائے اور تجارت ہو تو اگر آپ نے ایتھینٹک ریسرچ کی ہے تو ہماری اوڈنس پہ دیکھ رہی ہے آپ ایتھینٹک بات کیجئے گا بتائیے گا کہ جنگی شروع کس نے کی ہے اور زیادہ صلاح کے لیے محبت کے لیے ہاتھ کون بڑھاتا ہے انڈیا جو ہے اس کی یہ کروایت ہے کہ وہ میشا سے پہلے جنگیں کرتا ہے اور اس سے بڑا شوق ہے جنگیں کرنے کا لیکن جب اسے موں کی کھانی پڑتی ہے پھر ہاروان جاتا ہے لیکن پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان نے میشا امن چاہا اس کی بہترین مثال آپ کے پاس وہ عمران خان کی ہے کہ عمران خان نے کتنی دفعہ موڈی جو پرائم نیسٹر ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے نہیں گئی لیکن بعد میں جب ابی نندن پکڑا گیا پھر وہی صلاح کرنی پڑی اگر جنگیں انہوں نے شروع کی ہے تو پھر ساری جنگیں جیتے بھی تو وہ ہی ہوں گے نہیں نہیں بیسیکل یہ ہے کہ پاکستان انیس سو پینسٹ میں بھی جیتا تھا سنتالیس میں بھی جیتا تھا اکہتر میں پاکستان بدقسمی سے آر گیا لیکن اگر پینسٹ میں جیتا تھا تو سیالکورٹ کے مقام کے اوپر انڈیا کے ٹینک آئے ہوئے تھے آدھے سے زیادہ سیالکورٹ تو آدھے سے زیادہ پاکستان کے اندر انڈیا آیا ہوا تھا تو وہ ٹینک کے کیسے پہنچ گئے اگر ہم جیت رہے ہوتے تو ہمارے ٹینک انڈیا جانے چاہیے تھے ہمیں یہاں پر تو یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے جو ٹینک تھے وہ دہلیم کے اندر ملنے چاہیے تھے یہ کہیں نہ کہیں سچا ہے آپ کو دوسری طرف نہیں نظر آرہی نہیں نہیں مجھے نہیں آرہی بیسیکلی یہ ہے کہ جب انڈیا نے جنگ کا ارادہ کیا تو پاکستان کے نوجوانوں کے پاکستان کے جو نوجوان تھے ان کے اندر ایک جذبہ تھا لڑائی کا لیکن انہوں نے ثابت کیا ہمارے پاس صرف لڑائی کا جذبہ کیوں نہیں ہے کیوں ہے آج اگر دیکھیں گے ہمارا نمبر کون سوے نمبر پہ آتا ہے جسٹس کے حساب سے آپ بتا دیں ہم صرف لڑائی کی بارے میں بات کیوں کرتے ہیں ہم صرف ایٹیمی دماغوں کے بارے میں بات کیوں ہی کرتے ہیں ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے کہ سپیس میں سب سے پہلے کون جائے گا انڈیا تو چاند پہ بھی پہنچ چکا میں آپ کو بیسیکلی یہ ہی بتاؤں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے کرپٹ ترین مافیا ہے جو یعنی کہ اس انہوں نے ہر سر نہیں سر میں یہاں پہ کہانا چاہوں گا آپ نے کہا کہ لڑائی کا جذبہ ہمارے جوانوں میں بہت زیادہ تو ہمارے جوانوں میں سر آپ ایڈیوکیشن کا جذبہ بھی ڈالیں نا نریندر مودی نے ایک بات کی تھی پچھلی دنوں ان کا بیان بڑا وائرل ہوا انٹرینٹ کے اوپر اس نریندر مودی نے کہا کہ بھائی آپ آج ہو ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں پاکستان انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایڈمی جنگ کریں گے ہماری یہاں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ایڈمی جنگ کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم ایڈیوکیشن پر جنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ آگے بڑھتا ہے انہوں نے کہا کہ آؤ ہم جنگ کریں گے تعلیم کے اوپر انہوں نے کہا کہ جنگ کرتے ہیں ڈیویلیمنٹ کے اوپر کون زیادہ آگے بڑھتا ہے انڈیا یا پاکستان سر میں آپ کو یہ بیسیکل بتاؤں نا جو پوائنٹ ہے میرے پاس پاکستان میں نے فسیلٹی نہیں ہیا ہر چیز کی اب کسی یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں تو آپ کو بیسیکلی جو آپ کو مٹیریل چاہیے کسی لیب میں بھی جائیں تو آپ کو بیسیکلی بک ملے گی نہیں لیکن انڈیا کی بات کروں تو میں نے اپنے خود تیسیز اب لکھے تو میں نے انڈیا سے یعنی کے آن لائن تیسیز منگوائے تو انڈیا کا جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے نا وہ ہمارے سے زیادہ بہتر ہے جہاں پر ایڈوکیشن سسٹم بیٹر ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر لوگ ایڈوکیٹڈ پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ جنگ سے زیادہ وہ سلا کو پریفرنس دیتے ہیں اس چیز کو مانتے یا نہیں مانتے نہیں وہ میں مانتا ہوں بلکل آپ اس کی بات آپ کی بات پر ایگری کرتا ہوں لیکن پاکستان میں کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں بیسیکلی سہی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے جیسے کام سرچ ہے کام سرچ میں میں خود تھا تو کام سرچ میں میں نے بہت کچھ سیکھا تو پنجاب یونیورسٹی ہے اس میں بھی بہترین کام کروایا جاتا ہے اور جتنے بھی ڈاکٹرز انجینئرز جو ہیں وہ زیادہ تر پنجاب یونیورسٹی کے ہی ہیں تو ایسے کمپیر دوسرے انسٹیٹویشن سے جو یہ پنجاب یونیورسٹی ہے نا یہ بہت اچھی یونیورسٹی اور اس کا میرے خیال میں ٹاپ سیونڈ میں نام آتا ہے پوری ورڈ میں بہت زبردست ہو گیا کوئی میسیج دینا چاہیں گے لازمیں جی قوم کو بیسیکلی میں پورے پاکستان کو بلکہ ایجوکیشن پوری قوم سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنا زیادہ جو ٹائم ہے نا وہ تعلیم پر ایکسپینڈ کریں کیونکہ اگر جب تک کوئی بھی ملک ہے اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اس لیے میں تمام نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنا ٹائم زیادہ کیے بغیر اپنا دیان جو ہے وہ تعلیم پر دیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ آگے بڑھے اور ہمارا جو شمار ہے وہ دنیا کی بہترین قوموں میں ہو بہت سا بردست یار بہت اچھا لگا گائے سے آپ نے دیکھا پاکستان نے ایک ایجوگریڈر پرسن تھے جن سے بہت ہوئی میری بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم السلام کیسے ہیں ایون فرس کلاس ناصر محمود کیا کرتے ہیں میں فارماسوٹیکل کمپنی میں کام کرتا ہوں ایسے پر پروڈیشن مینجر ماشاءاللہ سر مینجر صاحب ہمارے سے موجود ہے وہ بھی فارماسوٹیکل کمپنی کے اندر سر فارماسوٹیکل سے آپ ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا پاکستان اپنی کتنی میڈیسینس خود مطلب کیا مینفیکشن کرتا ہے یا جو میٹیریال ہوتا وہ بہر سے آتا ہے کیا سین ہے کیا پروسیجر ہے تھوڑا بہت آپ کو انفرمیشن تو ہوگی موسٹی جو مٹیریل ہے جو ایکٹیو ہے وہ تو باہر سے آتا ہے یہ چائنہ سے آتا ہے موسٹی چائنہ سے آتا ہے انڈیا سے بھی آتا ہے انڈیا سے بھی آتا ہے مجھے نہیں پتا آرہا ہے نہیں آرہا لیکن بارہ موسٹی چائنہ سے آتا ہے انڈیا سے آتا ہوگا لیکن دبائی کی راستے آتا ہوگا دبائی کی راستے بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ملک کی پلیس ہی کوئی نہیں ہے کسی کسی فیلڈ میں بھی بس ایسی ڈنگڈ پائی کام چاہ رہے ہیں سارے تو ہمیں انڈیا کا انڈیا سے مسئلہ تو وہ بات ہے نا ہو ہم انڈیا کو فوکس نہ کریں ہم اپنی گورنمنٹ کو فوکس کریں جو ہم پہ وہ ظلم کر رہی ہے انڈیا تو نہیں جو ہم پہ ظلم کر رہا تو انڈیا کیوں مطلب ہماری گورنمنٹ کیوں ظلم کر رہی ہیں دیکھیں وہ آیاشی کر رہی ہے خود مطلب جو اس کی سادیات ہے اس سے زیادہ ان کے اخراجات ہیں وہ سو وزیر رکھے ہوئے ہیں اب دس وزیروں کی ضرورت ہے سو وزیر رکھے ہوئے ہیں تو سب جو ہے ٹی اے ٹی اے اپنا سارا وہ ان کو ہر قسم کی فسیلٹی ہے گیس ہے بجلی ہے پٹرول ہے اور عوام پہ مگائی کا وہ مسلط کر رہے ہیں دن بہ دن تو یہ ہے اپنی خود قربانی نہیں دے رہے عوام کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے نا وہ اس زیر زمین گاڑ رہے ہیں وہ ایک کڑوا سوال بچوں گا یہاں پر ہمیں لوگوں کو میڈسن نہیں مل رہی ہم لوگوں کو ہٹا نہیں مل رہا لیکن انڈیا کو اس ترم لکب ملا ہے کہ مدروں لینڈ آنڈ آف لینڈ آف مدر نی 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 آپ اسی اسی ریلیٹڈ کورشن ہے آپ اپنے ملک کی بات کر لیں ہمارے ملک میں میڈسن کیوں نہیں مل رہی ہے مل رہی ہے میڈسن مل رہی ہے ہر کوئی لے سکتا ہے انہوں نے انپورٹ بند کر دی تھی اور ملٹی نیشنل کامنیوں کو لوکل میڈیسن انتہائی سستی ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں ایم آر پی کچھ لکھی ہوئی ہے وہ ان کو جو ڈسٹریبوشن ہے جو ہول سیل پرائیس ہے وہ کچھ ہوتی ہے وہ ایک چیز سو روپے کی ہے میں خود جانتا ہوں وہ دس روپے کی سیل کرتے ہیں اور عوام کو سوکی دیتے ہیں گورن میں کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے وہ ڈرگ ریسپیکٹر ہے جو بھی دوسری تیسرے افراد ہیں سب کو پتا ہے یہ کیا کام ہو رہا ہے لیکن وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے وہ ویباس ہیں عوام ویباس ہیں سر یہاں پر آپ نے کہا کہ انڈیا سے بات انڈیا کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی سر اسیو کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے آگے اسیو کی میٹنگ کے اندر ٹوٹل ورلڈ کے لیڈرز بھی جا رہے ہیں اور ہمارے حکمران بھی جا رہے ہیں بلاول بٹو صاحب بھی جانے کی انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اب میں آپ سے ہمارے لئے انڈیا رول موڈل نہیں ہے رول موڈل نہیں ہوگا بیسکلی بات کرنے کا پرپس یہ ہے جب ایک بچہ ہوتا نا سر بیہ تھا کلاس میں دب میرے ساتھ میرے پھوپو کا بیٹا بھی کلاس فیلو تھا تو وہ جب مجھ سے اچھا پڑتا تھا تو ماں کہتی تھی دیکھ بیٹا تیری پھوپو کا بیٹا اتنی اچھے مارکس لیا ہے تو کیوں نہیں لے کیا ہے ہم انڈیا سے سیاست میں داخل نہیں دیتی انڈیا کی فوج یہ پاکستانی خود یہ ایک بندے گھولاتے ہیں پھر اس کو امریکہ کے کہنے پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں پھر نئے بندے لے آتے ہیں پھر امریکہ کہنے پھر تبدیل کر دیں گے پھر نئے بندے لے آئیں گے ہماری تو پلیسی کوئی نہیں ہے ہماری تو کوئی پلیسی نہیں ہے ہمارے ملک سے جو گاڑی مینفیکسر کمپنیز بڑی بڑی کمپنیاں بھی ملک کو چھوڑ کر باہر جا رہی ہیں کیا وجوہات ہے وہ بھائی جب ایک ہر چیز بہنگی کر دی ہے ہر چیز بہنگی کر دی ہے بجلی دن پہ دن بہنگی کر رہے ہیں گیس کا بھی آپ نے دیکھا وہ چالیس کا میٹر تھا اور انہوں نے کہا رہا ہے پانچ سو پار منت لیں گے تو لان ایڈر کوئی نہیں ہے تو پھر نئے ہاتھ اس طرح ہوں گے سر ڈالر کے نیچے آنے کے کوئی انکام آتا ہے ہماری روپی کے کرپشن کا مافیا شواز شریف نواز شریف دیندہ ہے یہ ڈالر نیچے نہیں آئے گا یہ سارا امریکہ کہنے پہ کر رہے ہیں یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اب بنگلہ دیش میں یا افغانستان میں وہ ہم سے غریب ملک ہے سر ہم امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوگے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو مشکل وقت میں امریکہ نے بہنی بڑی مدد کی ہے ہمیں ڈالرز آتے ہیں سر وہاں سے سر آپ نے ریسرچ کی ہوگی کہ جب پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں امریکہ سے ڈالرز آتے ہیں جب کسی دو ملکوں کی جنگ لگتی ہے تو بیچ میں تمہیں درد دیا تمہیں دعا دوگے پہلے ہم پہ ایک ہزار پرسنٹ مگائی کرتے ہیں پھر دس پرسنٹ ہمیں رلیف دیتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یہ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا نہیں مسلمانوں کا دشمن ہے وہ امریکہ اور وہ ہم اس کے ہم سب اس کے غلام بنے ہوئے اب سر اب امریکہ نے بھی ہاتھ اٹھا دی ہیں امریکہ کے اندر ایک انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے جو کہ ابھی پرائیم منسٹر کے لیے اپلائے کرنے جا رہی ہیں ابھی نیکس الیکشن میں وہ آئیں گی تو انہوں نے کہا کہ سکتی سے انہوں نے اعلان کیا ہے پاکستان ہم ہی سے پیسے لیتا ہے مشکل وقت میں ہم پاکستان کی مدد کرتے لیکن پاکستان کے لوگ بھی جب ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے تو وہ ہم ہی کوئی گالیاں دیتے ہیں تو اس لیے پاکستان کو دینا بن کر دو ایڈ جو بھی دیتے ہیں تھوڑا سا نیرہ مارا تھا آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا سا نیرہ ہم کو غلام ہے امریکہ جو ہے اس کے والے سے تو سارے سارے ملک اس کے پیچھے کٹھا ہو گیا تھا لوگ دل سے نفرت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے اپنے مفاد کے لیے دشمن سے فیدہ بھی لینا پڑ جاتا ہے بہت شکریہ ہوگا سر محمد سعید میں الیکٹرانیکس یوپی ایس پارٹس کا کام کرتا ہوں جس طرح کے سینریو چل رہی ہیں ملک کے اندر کیا سمجھتے ہوئے ایزا پتھان کہ آپ لوگوں کے پاکستان کو آزاد کروانے کے اندر بہت بہت بڑا ہاتھ رہا ہے تو اب پاکستان جب آزاد ہوا ہے تو یہ مجودہ سینریو کو دیکھتے ہوئے کیا فیل کرتے ہو ایزا پاکستان ایزا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اصل میں سر دوہزار اٹھارہ سے پہلے ہمارے کام بھی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے سب کچھ سہی تھا یہ سارا گڑھول اٹھارہ کے بعد ہوا ہے اٹھارہ کے بعد عمران خان نے بیڑا غر کر دیا ملک کا ٹھیک ہے اور باقی غریب تباہ ہو گیا ہے غریب کا کوئی نہیں پوچھتا اور باقی جو ہے نا انشاءاللہ پی ڈی ام کام کرے گی توڑا موقع توڑا ٹائم مل جائے نا انشاءاللہ تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ ملک ترقی بھی کرے گا سب کچھ کرے گا انشاءاللہ جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہو لیکن اگر اسی براق سام اپنے پروسیوں ملکوں کے حالات دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو گئے ہیں آپ افغانستان کی بات کر لیں آپ ایران کی بات کر لیں آپ انڈیا کی بات کر لیں ہم زیادہ ترقی آفتہ ہوئے ہیں کیا وجوات ہیں اصل میں سر ہمارا بس اب بات دور چلی جائے گی نا دور جانے دے بات اصل میں کوئی کسی کو چھوڑے نا کام کرنے کے لئے تو وہ کام کرے ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے ہر بندہ تو اس طرح ملک ترقی کرے گا کل میں فیس بک پہ ایک پیج دیکھ رہا تھا کل میں ایک پیج دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ایک ویڈو انڈیا اس وقت دنیا کی پانچوی بڑی محیشت بن رہی ہے بن گیا ہے ماشاءاللہ سے اس لئے کہیں گے کہ ہمارا پڑوسی ہے اور پاکستان کے یہ حالات ہیں آپ دیکھ لیں نہ کسی کو آٹا مل رہا نہ کسی کو کانے پینے کے ابھی وہ سامان نہیں مل رہا باقی تو چھوڑ دے یہ جو ضروری چیزیں انسان کے لئے یہ بہت مشکل ہو گئی ہے قسم سے کیا اب ہمیں انڈیا پانچوی بڑی محیشت بن گیا ہے اس وجہ سے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر لینے چاہیے یا اس وجہ سے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے اس سے نفرت بھی نہیں کر سکتے اس وجہ سے تعلقات اچھے کرنے چاہیے میں کہہ رہا ہوں بھائی جان غریب کا سوچو بزنس کا سوچو کاروبار کا سوچو لوگ کدھر پہنچ گئے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں انڈیا ہے پاکستان لوگ چاند پہ پہنچ گئے قسم سے اس سے بھی آگے ہیں انڈیا تو ہم کہہ رہے ہیں انڈیا ایسے ہو پاکستان ہو ایسے اور یہ فوج موچ ختم کر لو بھائی جان اور جو ہے نا لوگوں کو کانا دو پینہ دو روزگار دو لوگوں کو قسم اللہ کی ہم بہت زیادہ زلیل ہو گئے قسم سے بہت زیادہ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں ہم تو باہر چل جا رہے ہیں بھائی ایک دو بھائی میرے دو بھائی چلے گئے میں خود بھی انشاءاللہ جا رہا ہوں کوشش میں ہونا جنریشن ساری باہر جائے گی تو ملک کو کون رن کرے گا بس ایدھر ہم ابو کو چھوڑیں گے اور بچوں کو باقی تو ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ ایدھر تو باقی قسم سے زندگی بہت زلیل ہو گئی ہماری ہم پہلے لوگوں کو دیتے تھے دس لاک بیس لاک دس تھی آج کل قسم سے کانے پینے کیلے پریشان ہے اور اسیارہ بیڑا گھر دوہزار اٹھارہ کے بعد ہوا ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے حکمرانوں کو کہ گریبوں پر ترس کھائیں یا کچھ اور میسیج دینا چاہیں میسیج یہ بھائی جان کے سارے اتفاق کر لے بیٹھ جائے یہ ملک کا سوچے ہمارا سوچے ہم کیا کریں گے یہ میرے دو بھائی ابھی چلے گئے دو بھائی نا تو یہ کیا کریں گے آخر میں کریں گے کیا کوئی ہمیں بھی کوئی سسٹم دے دے کوئی طریقہ کار بتا دے کہ اس طریقہ کار پر آپ لوگ چلو یہ ماشاءاللہ سارے جوان ہیں آپ دیکھ رہے ہو سارے بیروزگار ہیں یہ دیکھو ادھر بھی پانچے سو کڑے ہوں گے بیروزگار تو یہ چھوٹی سی جگہ میں پانچے سو بیروزگار نوجوان کڑے ہیں تو باقی آپ اندازہ لگا لے کہ ملک کا کیا ہو رہا ہے سر کیا ابھی سیو کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو کہ دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی لیڈرز